بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل حضرت فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کریمہ کی روشنی میں آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی قیام تعظیمی کا ثبوت حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے شفقتاً کھرے ہو جاتے محبت کرتے اور کھرے ہو جاتے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے یعنی حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تعظیماً کھری ہو جاتی قیامت کے دن ایک ندہ کرنے والا ندہ کرے گا کہ اپنی نگاہوں اور اپنے سروں کو جھکا لو یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات سے گزر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو ایک فرشتے نے خوشخبری دی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار حسن بن علی اور ابن بشار عثمان بن عمر اسرائیل محسرہ بن حبیب منحال بن عمر عائشہ بنت تلہا سے روایت ہے کہ امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو بھی زیادہ مشابہت رکھتے ہوئے نہیں دیکھا چال ڈھال بات چیت اور شکل و شباحت میں حسن بن علی نے حدیثاً وہ کلاماً کہا اور اس کا ذکر نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اور جب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو بوسا دیتے اور اپنے پاس بٹھاتے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے کھڑی ہو جاتی دست اقدس کو پکڑ کر بوسا دیتی اور اپنے پاس بٹھاتی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا یعنی قیامت کے دن ایک ندہ کرنے والا پردے سے ندہ کرے گا کہ حشر کے میدان میں جمع ہونے والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور اپنے سروں کو جھکا لو یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پلسرات سے گزر جائیں چنانچہ سیدہ ستر ہزار ہوروں کے ساتھ برق یعنی بجلی کی طرح پلسرات سے گزر جائیں گی حضور اقرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لئے رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبید یعنی ماننے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے سبحان اللہ حضرت مسور بن مغزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقرب صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا یعنی فاطمہ میرے جسم کا ٹکرا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا حضور اقرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر مغرب کی نماز پڑھا اور مغرب کے بعد آپ نوافل میں مشغول رہے یا تک عشاء کی نماز ادا کر کے لوٹے لوٹنے لگے میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری آواز سنی تو فرمایا کون ہو حضیفہ میں نے عرض کیا کہا ہاں فرمایا کس لیے آئے ہو اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی ماخرہت فرمائے یعنی بے شک میں ایک فرشتہ ہے جو زمین پر اس رات کے علاوہ کبھی نہیں نازل ہوا تھا اس نے اللہ عزو عجل سے عزاجت چاہی کہ میری بارگاہ میں سلام پیش کرے اور مجھے اس بات کی خوشخبری دے کے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لاؤس تینت پہ لاکھو سلام اس بطول جگر پارے مصطفیہ حجلہ آرائے افت پہ لاکھو سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھو سلام سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھو سلام کیا بات رضا اس چمانستان کرم کی کیا بات رضا اس چمانستان کرم کی ظہرہ کلی جس میں حسن اور حسین پھول عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب انشاد فرماتے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق وطفیل میں ہماری آپ کی جملہ تمام مومن مومنات کی مغفرت فرمائے اور ہمارا یہی حدف ہے کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں تک دینی تاریخی معلومات پہنچائی جائیں اور جس میں آپ ہمارے مددگار بن سکتے ہیں کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو صرف اپنے دوست احباب کو رشتہ داروں کو شیئر کرنا ہے تمام گروپس میں اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر چینل کو سبسکرائب کریں